زندگی میں کوئی افیر نہیں چاہ رہا وہ بھی چل جائے گا مرد چاہے نہ چاہتے ہوئے بیگم کی ذاتی قبول کرے پریکنٹ خواتین آپ نے کوئی ایسے حرکت نہیں کرنی جسے گھر کا محول خراب ہو سکے اگر میل ہیں آپ تو اپنے سپوس سے پنگا لیتے ہوئے نظر آتے ہیں تو غصہ توائے کا اسینڈنڈ میں آپ کے ایسے مارس آئیوہ ڈیٹ مارنا یا کوئی خفیہ رشتہ بنانا یا کوئی انڈرینڈ ڈیل کرنا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سجید محمد اجمال الرحیم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدیت کہتا ہوں پروگرام لے کیا ہوں یہ ہفتہ کیسا رہے گا اور یہ ہفتہ 29 اگست سے 4 سیکٹمبر کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے چار چار کے سیگمنٹس ہوں گے یہ پارٹ وان ہے آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا صرف نو ہزار رہ گئے ایک لاکھ کا تو آپ سے روکیسٹ ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں تاکہ میرا بھی بٹن آ جائے اینی ہو آپ سے روکیسٹ ہی کی سٹارٹ آپ کا ایریز نمبر ون پہ ہم چلیں گے ایریز سے چلتے ہوئے ہم چلیں گے ساتویں گھر میں اور ساتویں کا لارڈ پانچویں گھر میں اور یہ ہفتہ بھی آپ کا کچھ بہتری نظر آ رہا ہے جس سے آپ کافی انجوائے کریں گے اچھا جب ساتویں کا لارڈ پانچویں میں جاتا ہے تو بندہ موج مستی اس میں بڑا جوانی کے دور والی حرکتیں کرنا جوانی کی طرح ایکشن کرنا بھاگ دور کبھی ادھر کبھی ادھر موج مستی چیرے پہ سمائلی رکھ رکھاؤ اچھے کپڑے پہننا اچھے کپڑوں یعنی میری عمر کے بابے بھی موج مستیوں میں مصروف رہیں گے اچھے جن کی زندگی میں کوئی افیر نہیں چاہ رہا وہ بھی چل جائے گا کوئی لب میریج کی صورتی حال بھی نظر آتی ہے اچھا یہاں پہ ایک چیز یاد رکھئے گا جن کی لب میریج ہوئی ہوئی ہے وہ ذرا تھوڑا سا ان کا جب سپوس ہے تھوڑا سا اوپن مائنڈیڈ ہوگا اور وہ اپنی مرضی اپنی سیلیوں یا اپنے دوستوں کے ساتھ ذرا اوپن گفتو کرے گا تو وہاں پہ آپ نے وہاں پہ آپ نے کنزرویٹیو نہیں ہونا پروٹیکٹیو نہیں ہونا سپیس دینی ہے سپیس دینی بہت ضروری ہے یہاں پہ میرے پاس بہت کیس آتے ہیں میرے بی بی میں جاؤے دوسرے کو سپیس نہیں دیتے سفوکیٹڈ ہے اور آپس میں لڑائی کار کر کے سفوکیشن ہو جاتی ہے اور اپنی اصل زندگی کار جو پیریڈ ہوتا ہے اس کو وہ ضائع کرتے ہیں لڑ لڑ کے اور جب تین چار بچے ہوتے نا پھر چین آتا ہے ہم کو خیر اس پہ بھی لیکچر کسی طرح دوں گا تو مرد چاہے نہ چاہتے ہوئے بیگم کی ذاتی قبول کرے اور جہاں بھی جائے اپنی پارٹی میں اپنے ساتھ رکھے زیادہ شک نہ کرے اس پہ الیگیشن مطلب ہے اس پہ سپیکولیٹ نہ کرے اور آپ کا پارٹنر بولڈ نیس زیادہ ہوگی میں پہلے آپ کو بتا دوں اچھا یہ ایسا پارٹنر ایسا بیوکے رکھے جیسے فلمہ میں ہوتا ہے اس طرح کا آپ کا وہ ہو رہے گا خود یہ جینے کی پولیسی پہ عمل کیجئے گا اچھا دوسرا ماں جو اپنے بچوں سے بہت پیار کریں گی اپنی اولاد کی ترقی دیکھتی بھی نظر آتی ہیں اس پہ بڑا وہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں شراکت داری میں پبلک فگر بننے کے چانسز بھی نظر آتے ہیں مجھے ساتھوہ گھر آپ کو میں نے بڑا ان ڈیپٹ ہوتایا کہ بہت اچھا ہوگا سپاؤس کے ساتھ انٹریکشن بہت ہوگا لاؤو پیر میں بہت بہتری آئے گی اور ایک اچھا ہوگا گھر کا مال آپس میں کاپریشن اپنے سپاؤس ان ایوریتھنگ لیٹیگیشن ریکووری فرام لاؤس پروپرٹی آرنر ان فارن کنٹری باہر کا سفر باہر جاتے ہوئے کہہ لیں کہ ایک اچھے دن اگر آپ بزنس کر رہے ہیں اگر آپ شیئرڈ بزنس اس میں شراکت آ لیا اس میں کمال کی اٹھان ہوگی کمال کی اٹھان ہوگی اور جنرل ہیپینس ہوگی فارن افیرز میں آپ کو بہت اڈوانٹیجز مل جائیں گے آگے چلتے ہیں 31st آگست اور یکم اور دو ستمبر اچھے یہ جو تین دن ہے نا یہاں پہ مون کیتو کے ساتھ ہے اور اس کا میڈییٹر آپ کا آٹھویں کا تیسرے گھر میں بیٹھا ہے بڑا اچھا بیٹھا ہے اور بڑا اچھا بیٹھا ہے لیکن تین چار ابزرویشنز ہیں وہ میں تھوڑا سا بتاؤں گا جب آٹھویں کا لارٹ تیسرے گھر میں جاتا ہے تو بندہ اہلے خانہ سے جائداد حصل کرنے میں ضرور کامیاب اگر آپ کے بہن بھائیوں میں جائداد کے مسئلے چاہ رہے ہیں یہ تو یہ اس تین دنوں میں حال ہو جائیں گے بڑا آپ نے تھوڑی سی بچینی کا مزارہ نہیں کرنا ادھر ادھر نہیں کرنا تھوڑی سی ہیرا پھری میں نہیں جانا سلفش نہیں ہونا یہ چیزوں سے آپ نے ادھر رہنا ہے لیکن ایک چیز اگر آپ تھوڑا سا ایریٹیٹ ہوئے یا کچھ ہوئے تو پھر وہ جائداد کے کاغذات نہیں ملیں گے فائنل ہو جائے گا کہیں گے کہ یہ یہ گھر آپ کا یہ زمین آپ کی یہ پلات آپ کا یہ آپ کا جو بھی ساتھ آپ پر کاغذ نہیں دیں گے تو اس لئے اپنے تھوڑا سا اس بات پہ اپنے آپ کو رب نہیں کرنا اور اگر آپ نے یہاں پہ دو نمبری کرنے کی کوشش کی تو کام خراب ہوگا بین بھائیوں کے ساتھ الجنا نہیں تو آٹھیں اور تیسے کا کمبینیشن میں آپ یہاں پہ کیتو بیٹھا ہے آپ کے مون کے ساتھ تو تھوڑا سا سپلٹ پرسنیلٹی کا شکار ہوں گے خاص طور پہ پر پریکنر خواتین وہ لوگ جو کنڈری کے مریض ہیں ڈائلیسز کے مریض ہیں اور جو ان کو اپنی میڈیسن ضرور لینی ہے پرائیویٹ پارٹ پہ کوئی پرابلم آسکتا ہے کوئی شاپز کٹ لگ سکتے ہیں کوئی پھنسی یا کوئی سا زخم آپ تازہ کر سکتے ہیں کوئی اس قسم کے مسالی علی چیزیں کھائیں گے تو آپ کو وہ کہتے ہیں جلن میدے میں خاص طور پہ بڑی آنکھ میں جلن کے چانسز بڑھ سکتے ہیں اور تھوڑا سا آپ ہپوکریسی میں بھی جائیں گے انڈر کارپٹ بھی چلیں گے جس سے دوسروں کو رونتے ہوئے نظر سلیں کہ کیتو مشکت کا لارڈ ہے آپ کو بھگائے گا دھڑائے گا کبھی کدھر کبھی کدھر تو اس لیے یہاں پہ آپ نے ایک چیز یاد رکھے گا ایریس کیتو کا آپ نے فیدہ اٹھانا ہے آپ نے فیدہ اٹھانا ہے بڑی اچھی پلاننگ کریں گے بہت اچھا بٹ یہاں پہ کسی کا برا نہ کریجے گا کیونکہ آٹھوہ گھا رہا ہے جب اگر کسی کے برے میں پڑ گئے تو پھر سمجھے کہ آپ کو بھی کوئی نقصان ہو سکتا ہے تیز دار آل ہے ان سے نہیں کھیلنا سگرٹ والی جگہوں پہ دھومیالی جگہ پہ نہیں جانا اور کوئی خاص اور پیگنٹ خواتین جو ہے وہ کیرفو لے گا تو یہ تین دن آپ پہ موڈ سونگ اپس انڈ ڈان ضرور آئیں گے بٹ یو ایبل کنٹرول آگے ویکنڈ آجتا ہے تھرڈ اور فورت نائنٹ کا لارڈ پہلے گھر میں بیٹھا ہے اب نائنٹ اور پہلے کا کمبینیشن ہم دیکھتے ہیں بہت اچھا ہوتا ہے یہاں پہ کیونکہ آٹھویں کا جب تیسرے میں گیا تو آپ بہن بھائیوں کے ساتھ میں نے بتا دیا اور نائنٹ کا لارڈ جب پہلے میں جاتا ہے تو پھر سارے جان کی خوشیاں چھل کے آتی ہیں یہ دیکھیں جتنا آپ نے پچھلے تین دن تاف گزارے اتنا ہی اچھا آپ کا یہ تین دو دن ہوں گے ویکنڈ آپ کا بہت اچھا ہوگا آپ کی ہر ایک چھوٹی چھوٹی خواہشیں لوگ پوری کر دیں گے آپ مذہبی طور پر فلی چارج ہوں گے لوگ آپ سے محبت کریں گے فارنرز کے ساتھ اگر باہر ہیں تو ان کے ساتھ بھی آپ کا بہت اچھا ہوگا مکنہ تیسی قوت آپ کے اندر آئے گی تلسماتی وجہ سے کن شخصیت کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف کھچے چلے آ سکتے ہیں اور آپ کو سپورٹ کریں گے آپ کو سپورٹ کریں گے خاص طور پر وہ لوگ جو وہ مذہبی رینما ہے اگر وہ باہر جاتے ہیں تو ان کے دورہ ہوگا بہت کامیاب ہوگا بہت ہی لوگ ان کے ریزلٹس لوگوں کی طرف بہت اچھے ہوں گے بڑے اپنے آپ کو لوگوں کے اندر کہہ کہتے ہیں پاپلر ہو جائیں گے اور ان کی باتیں لوگ غور سے سنیں گے ٹیچر ازرات بھی بڑا اچھا ہوگا لیکن یہاں پہ نائن تھا ہوس ہے اور مون سیجیٹیریس میں خواہ سیجیٹیریس آپ کو پتہ جس کل اور جیوپیٹر ہے اور پہلے گھر میں بڑا سٹرونگ ہے تو مذہبی طور پہ بہت چارج ہوں گے اور کسی شرائن پہ عبادات پہ چرچ پہ مندر میں یہاں پہ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور انٹویشن آپ کی بڑی اچھی ہوگی رسرچ ورک میں بڑا اچھا مل جائے گا ٹرائبلنگ بڑی اچھی ہو جائے گی آپ کی اور میڈیٹیشن میں بھی جائیں گے تھرڈ کنسیپشن کے چانسز بھی بن سکتے ہیں اور یہاں پہ پی ایڈی ہائر ایڈیوکیشن ان کو بہت فیدہ سڈن گین کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسے کوئی ایک دم کوئی فیدہ پہنچے گا فیت اللہ تعالیٰ کے میں آپ کا بہت زیادہ ہوگا فار سائٹیڈ ہوں گے تو یہ تو ویکنڈ ہے نا فلی چارج ریسٹ سکون اور ہر چیز آپ کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ نوازے گا تو بڑے عرصے بعد ایک اچھا روحانی قسم کا ویکنڈ آ رہا ہے جس پہ آپ انجوائے کرتے ہیں ایریز اگلے ہفتہ پھر ملاقات ہوگی سٹے بلیسٹ اللہ حافظ جی ٹورین یہ ہفتہ آپ کا ٹونٹی نائن سے فور سپٹیمبر کے دمیان آپ کا چھٹے گھر سے شروع ہو رہا ہے اور چھٹا گھر کا لارڈ چوتھے گھر میں بیٹھا ہے اور جب چوتھے گھر میں جاتا ہے تو آپ آپ کی مجودگی اہل خانہ اور فیملی مور کے لیے بہت مصبت ہوتی بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا آپ کا گھر میں باہر کام آپ سے پوچھ کے چلیں گے آپ پڑی محنت کریں گے اور آپ کی فیملی والدہ اور وہ چیزیں جن کے استعمال سے آپ کو راحت ملتی ہے فیضہ ملتا ہے جیسے مکان جائدات گاڑی وغیرہ آپ ان پہ خرچ بھی کریں گے اور ان کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے آپ کی کوشش ہوگی گھر کے سارے مسئلے مسائل سیدھے کروں اور تاکہ میرے اہل خانہ پریشان نہ ہو اور کوئی اپنا کمائیہ پیسہ والدہ کو بھی دیں گے تو یہ بڑا پوزیٹیو آپ کا چھٹا گار چھٹا گار سروسیز کا جو لوگ سروس میٹر میں تو بہت ہی ایکٹیو ہوں گے بہت بہت کہنے خوش گوار موڑ میں ہوں گے بہت ان کی ایک اندر ان کے اندر ایک بڑی رومانٹیزم شما اچھے کپڑے پہن کے اس قسم کے ان کا اپنے ورک پیس پہ ہوں گے ریلیشنز میں انکل آنٹ ماما چاچا جیسے کہتے ہیں وہ بڑا امپورٹن روپ لے کریں اس دن کوئی نہ ان کے ساتھ انٹریکشن بھی ہو سکتی ہے کسی قسم کا رکوا ہوا کاروبار کوئی بیٹھی ہوئی چیز کوئی رکی ہوئی ابسٹیکل نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے اگر کوئی بیماری چال رہی اس میں بھی بیتری ہو جائے گی دیبرز کرزہ کوئی اتارنے میں کامیاب ہو جائیں گے کوئی سکھ ختم ہو جائے گی یہاں پہ آپ بہت ہی حوصلے سے بہت تسلی سے اپنے کام کو نکال کے اپنے جو بھی بگڑے ویلات اپنے فیور میں کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور بڑے اچھے طریقے سے سیچویشن کو ہینڈل کریں گے کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ اس کو بھی ہینڈل کر لیں گے اگر آپ کا ریزلٹس آنا تو بھی بڑا اچھا آ جائے گا تو یہ جو آپ کے دو دن بہت اچھے ہیں پھر 31 اگست اور سیپٹیمبر آپ کے ساتھویں گھر میں کیتو کے ساتھ مون ہوگا تو یہاں پہ بڑا تھوڑا سا یہاں پہ you will have to deal your family diplomatically بڑے ہینڈل کر کے ہو کے یہاں پہ آپ کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جسے گھر کا محول خراب ہو سکے سٹیپینڈ پون یو کیونکہ آپ کے بڑے اس دن تھوڑی سی شرارت بازی بھی آپ کے اندر ہوگی تھوڑی سپلیٹ پرسنیلٹی بھی جذباتی بھی ہوں گے سپاؤس کو بہت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ اپنے سپاؤس خاص ہوگر میل ہیں آپ تو سپاؤس سے پنگا لیتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ساتھویں کا لارڈ جب دوسرے گھر میں جاتا ہے تو آپ کا پارٹنر یہاں پہ جگڑا اس بات پہ چلے گا کہ آپ نے پیسے مجھے دے نہیں آپ مجھے پیسے دیں مجھے امی کو چاہیے میرے بہن کو چاہیے جو بھی ہے وہ سسرال پہ پیسے خرچ کرنے کی کوشش کریں گے اگر ان دنوں ہے تو بیوی یہ دو دنوں میں آپ کی بیوی میکر میں رہنا پسند کرے گی تین دن وہاں آپ ساس کے ساتھ بھی آپ کے اچھے ٹرمز ہوں گے تو یہ تو ایک اچھی بات ہوگی میدہ کا آپ نے اپنا خیال کرنا اور وہ خواتین جن کی سیکنڈ پرگنسی ہے سیکنڈ ایشو ہے کنسیپشن ہے تو بھاگ دور نہیں کرنی صفائی نہیں کرنی صوفہ نہیں کھینچ پلنگ نہیں کھینچ سیڑیاں نہیں چڑھ نہیں ہیل والی جوتی نہیں پہن نہیں بزار کا کھانا نہیں کھانا نہیں تو یہ جو کیتو ہوتا ہے نا یہ آپ کا بڑا غلط جگہ پہ بیٹھا ہوگا تو اس لیے آپ کی پرگننسی میں یہ پرابلم کر سکتا ہے اس لیے آپ نے ایکسٹرا آرڈنری مطابق رہنے مطابق اگر آپ مائنر مائنر پین اور مائنر پرابلم اس کو ایزی نہیں لینا کیونکہ ساتھویں گھر میں کتو اور مون کا کمبینیشن کوئی اتنا اچھا نہیں ہوتا سپلٹ پرسنیلیٹی کا بھی شکار ہو جائیں گے تو یہاں پہ آپ فلرڈ کرتے بھی نظر آتے ہیں اور بندے کے ساتھ آپ چکر چلانے کی کوشش کریں گے گھر میں مال خراب ہو سکتا ہے آگے یہاں پہ آپ کا بزنس ہے شیئر بزنس ہے اس میں بھی بہت تیزی دکھائیں گے جسے آپ اپنے پارٹنر کو بزنس پارٹنر اس کو دعا لگانے کی کوشش کریں گے اس سے کوئی چیز ہائٹ کریں گے جس سے آپ کا اور اس کے درمیان کوئی میچ پڑ سکتے تو مل کے چلیے گا فیدہ ٹھائیے گا دونوں دونوں اور یہاں پہ آپ کوئی ایسا بھی چیزیں نکالنے میں کامیاب ہوگی دون نمبری کرنا اس میں بھی آپ کرنے میں کامیاب ہوگی بس رشتے نبائیے گا یہاں پہ سب سے بڑی بات اپنے سپاؤنس کے ساتھ کوئی اوچھی نیچی نہیں کرنی ہے باہر کا غصہ اس پہ نہیں نکال آگے چلتے ہیں ویکنڈ آپ کا بہت اچھا بہت اچھا آٹھوان گھر آٹھوان گھر بارویں گھر میں گیا آٹھویں اور بارویں کمبینیشن تھوڑا سا ایسا ہے جو تنگ کر سکتا آپ کو آٹھوان اور بارویں کمبینیشن کہ کوئی نہ کوئی جائداد بیچنے کے چکر میں ہوں گے مثلا خدا نخواستہ لنا کر لیکن اکثر ہوتا ہے ایسے آپ نے دوسری خفیہ شادی کی ہوئی تو آپ کی مکان میرے نام لگا دو یہ جائداد میرے نام لگا دو تو اس قسم کی تلقات جہاں ہیڈن افیرز میں تو یہاں پہ وہ جائداد آپ کی زائع اور ویسٹ ہو سکتی اس قسم کے کاموں میں پیسے یہاں پہ سکون ہے خموشی ہے ریسٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں گھر کے کام وغیرہ جائداد کے مسئلے وغیرہ یہ ٹھیک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں دسکشن وہ اس قسم کی ہوگی مخفی علوم میں دلچسپی رہے گی کوئی کرزہ اتارنے میں کام یاب ہو جائیں گے کوئی باہر کا سفر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کوئی آپ کی نیشنل ٹی اگر وہاں پہ امیگریشن کرتا تو اس پہ کام کرتے گھر میں پیکنگ چیکنگ کرتے ہوئی بھی نظر آتے ہیں یہاں سے آپ کے سپوس کی طرف سے بھی پیسے پوسے کوئی آ جائیں گے یا میرا ٹی یہ ہفتہ آپ بہت کچھ دیتا ہوا نظر آتا جس سے آپ کافی رہیں گے اگلے پروگرام میں اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ جی جی یہ ہفتہ آپ کے لیے ٹوئنٹی نائن تک سے فور ستمبر کے دمیان کیا میں جا رہا سٹارٹ آپ کا پانچویں گھر سے ہو رہا سٹارٹ بڑا اچھا پانچویں گھر آپ کو مسکرات وں اپنے علم پہ تھوڑا سا گرو کریں پراؤنیس کریں یہ میں یہ کر دوں میں وہ کر میں زیادہ لائک ہوں میں یہ سارا کچھ تو اس قسم کی آپ کے اندر ہوگی اور میڈیا میں بھی کوئی شہرت ملنے کے چانسز ہیں ریسرچ میں آپ کا اچھا بن جائے گا ٹوپک بغیرہ ملے گا اس میں اچھا پرفارم کر دیں گے ریسرچ میں بھی اور اس کے علاوہ چھوٹے بین بھائیوں کے ساتھ بھی انٹریکشن رہے گا ان کے ریزلٹس اگر آنے تو وہ بھی بڑے اچھے ریزلٹس آیں گے کوئی دور جگہ اپنے شہر سے کسی دوسرے شہر میں بھی سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر آپ چھوٹے جیم نہیں تو آپ کے ہنڈ ریٹنگ پر پیرنٹس بہت کام کریں گے آپ کے ٹیچر کام کریں گے اور اندازے بیان آپ بہت ہی اچھا ہوگا بولیں گے بہت تو پانچواں گھر ہائر ایڈیوکیشن کا اس میں بھی اچھے ریزلٹس مل جائیں گے اس کے کہتے نا وہ ملنے کے چار کسی قسم کی منفی سوچے نہیں ہوں گی اور آپ کام کریں گے اپنے فیوچر پہ بھی ایسے ایسی جگہوں پہ بھی جائیں گے جہاں پہ انٹرٹینمنٹ اور ایمیوزمنٹ اور سپورس ایکٹیوٹیز ہوں گے وہاں پہ خوب انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے کوئی شرط لگائیں گے کوئی ڈانس کرتے ہوئے نظر آئیں گے کوئی اس قسم کا کہہ ایک عجیب سا خوشی کا محول ہوگا بچوں کے میرے خیال بچوں کے ساتھ شام کو نکل جائیں گے باہر کسی پکنک وغیرہ یا کسی سپورٹ سیکٹر پارک میں جا کے بچوں کے ساتھ خود بھی کھیلتے ہوئے نظر آتے تو یہ آپ کا بہت ہی بہت ہی کہہ لے کہ یہ دو دن اچھے ہوں گے جب نہیں آگے چلتے ہیں یہ آگے آپ کا 31 اگست یکم اور دو یہ ذرا تھوڑا سا آپ کو ٹرکی ہوگا چھٹا گار ہے مون کے ساتھ ہے اس کا میڈییٹر پہلے گھر میں بیٹھ ہے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں چھٹے کا لار جب پہلے گھر پہ جاتا ہے تو کیا کرتے لیکن تو اس پریکوشنز ہمیں دیکھنی پڑیں گی یہاں پہ آپ بڑے چلاک ہوں گے تیز ہوں گے شہار ہوں گے خود کام نہیں کریں گے کیونکہ کسی کو کوئی بھی کام کریں گے تو فورا ہس کے وہ آپ کام کریں گے اور لوگ آپ سے متاثر ہوں گے یہاں پہ جو بھی انویسمنٹ کریں گے وہ بھی کام یاب ہوگی اور آپ اپنی سہلیتوں کی وجہ سے اپنی کی ویڈی کی ویڈی سے اپنی آئیکو کی ویڈی کی خاص طور پہ سکولرز رات کنسلٹنٹ رات ان کو بہت بوسٹ ملتا ہوا نظر آتا اور کافی آپ کا یہ لیک چھٹا گار اور چھٹے گار میں وہ لوگ جن کو کیڈری کے پرابلم ہیں جن کے ڈائی لی سیز چاہتے ہیں کوئی زخم برسات کا مہینہ ہوتا نا تو بندے کرنا ویسے بھی مچھر کاتا تو زخم بن جاتے تو کھلینڈر آئے تو کھلینڈر اپلانا کوئی اکھار لیجئے گا خاص طور پہ چھٹا گھر پیٹ کے نیچے کمر کے پیٹ خراب ہو سکتا بزار سے کوئی چیز نہیں کھانی آپ نے تو غصہ تو آئے گا ایس ایڈنڈ میں کھانس لیں جب تک اس کو سزا نہیں دے لیں گے یا انتقامی کاروئی نہیں کر لیں گے تو یہاں پہ آپ نے اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کرنی تو پھر ایس پوائنٹمنٹ اور ایس چیزیں کوئی نہ کوئی آپ کو آپ کے راستے میں ہرڈل کر سکتے تو چیلئے تھنڈا کولڈ آن کولڈ آن انکل آنٹ کے ساتھ بیس باس بیس باس ہو سکتا ہے سروس میٹر میں کوئی آپ کوئی پوسٹنگ یا کوئی اس میں تھوڑی سی پرشا نہیں آسکتی ہے مینٹل سٹیبلیٹی ویوری ہوگی کبھی سینسٹیف کبھی پوزٹیف کبھی نیگٹیف تو اس قسم کیونکہ مون جب سکارپیو اسی سٹینٹ اس لیے بنی ہوئی کہ اس کا میڈییٹر جو ہے وہ کچھ پیتر بیٹھا ہوگا اس لیے آپ کے موڈ سوائیں گے لیکن تھوڑا سا کنٹرول کرنے میں کام یاب ہو جائے گی تو کوئی بینک میں سبھی کوئی پیس آپ کو فیضہ مل جائے گا اچھا پھر میں یہاں پہ بار بار کہتا ہوں کہ وہ جو خواتین جو پیگننٹ ہیں جیم نہیں یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ اگر پیگننسی ہے تو کوئی باگ دور نہیں کرنی رہو آپ کو بھگائے گا دڑائے گا کبھی چیڑیاں چڑھائے گا کبھی آپ کو شوق چڑھ جائے گا میز کھینچنا سوفا کھینچنا ہیل پہن یا تپڑیاں مارنی ہے تو ٹکے بیٹھیں گے نہیں تو اس لیے پھر کوئی نہ کوئی سٹریس آئے گا تو پھر اپنی گائنو کالورجس کے ساتھ ضرور رابطہ کر لیجی گا تو پھر پر آ جائے گا تو ویسے بھی گائنی کے اشو خواتین کو تانک کریں گے میدہ بھی آپ پر اپر پورشن جو میں دیں گا وہاں پہ تضابیت بھی آ سکتی ویکنڈ آپ کا بہت اچھا ساتھ میں کا لارڈ گیر میں ہے تو بہت ہی سکون ڈاٹ کام آپ کے سپاؤز کے ساتھ آپ کا بڑا اچھا انٹریکشن ہو جائے گا گپ شپ رہے گی گھر گھر کا دوستہ نہ تلقات ہوں گے اور خاص قسم کی جینے کا مانگ یعنی کہ ایسے لوگ کریں جیسے بڑا پوز کریں کارو باری جو ٹریٹ کرنے میں بڑے کام بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے گھومنے پر شکیر رکھیں گے اور ہر بات پہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کے چلنے کی کوشش کریں گے تو نیند بہت اچھی ہے کہ ساتھ گھر اپنا می بھی فورا ٹریولنگ بھی آسکتی آپ کی باہر جاتے ہوئی نظر آتے ہیں کوئی ویزا بھی لگ سکتا ہے اگر آلیڈی یو آر 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 تو وہاں کے افیرز میں آپ کی کافی اچھا وقت گزرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور بہت ہی کہتے کہ ایک 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 آنر فورم کنٹریز مزتا ہوا نظر آتا ہے اور اسی طرح جو پولیٹیشن نظر آتا ہے پبلک میں جائیں گے ویگنڈ پہ تو ان کو بہت عزت اپس دیاری ملے گی تو جائیں گے یہ ہفتہ آپ کو بہت کچھ دینی جا رہا ہے اگلے پروم میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ جی کینسیرین آپ کا ہفتہ 29 سے 40 نمبر کے درمیان کیا ہونے جا رہا رہا سٹارٹ آپ کا چوتھے گھر سے اور چوتھے گھر دوسرے چوتھے کا لٹ دوسرے گھر میں بیٹھا تو جب یہ کنڈیشن ہوتی نا تو دولت بڑھانے کا شوق چکتا ہے جمع کرنے کا شوق کرتا ہے بینک بیلنس بڑھانے کا دل کرتا ہے پیسے کا آپ کے دماغ میں یہ باتیں آئیں گی کہ پیسہ آنا چاہیے دولت ایمپار ہونا چاہیے گا جائداد جائداد کے معاملات کو سنجیدہ نہیں لیتے جائداد اور مکان ہوتے ہوئے بھی محسوس کریں گے کہ ان کو فروت کر کے بینک میں رکھے تاکہ یہ کو قبضہ نہ کر لے تو اس قسم کے نیگٹیو تھارٹس تو نہیں لیکن اس قسم کے خیالات آپ کو کریں گے خیال چوتھا گھر ہے تو پروسپیریٹی کیا والدہ کیا تو یہاں پہ والدہ کے ساتھ بہت اچھا انٹریکشن ہوگا والدہ آپ کو کافی سپورٹ کرتی بھی نظر آتی پروسپیریٹی رہے گی کوئی نہ کوئی جائداد کا معاملات میں آپ کریں گے کوئی نیا گھر ریدنے کے چکر میں رہیں گے یہاں کوئی گھر کی رینوویشن باہر کوئی وائٹ کلر کا سنگے مر مر کوئی اس قسم کے وائٹ کام میں آپ کو نقش و نگارش یہ وہ اس قسم کی چیزوں میں رہیں گے نئی گاڑی آپ کوئی دوسرے کلر تو آپ کو بلیک کلر کی بجائے میں نے وائٹ کلر کی کار کری نہیں پرانی کار بیچ کے نئی کار لیں گے نیا گھر لینے کی کوش نیا گھر کا نقش بنوائیں گے اس قسم کے کاموں میں آپ کافی مصروف نظر آتے ہیں جو بزنس میں بھی اٹھان ہے جو جس بزنس میں بھی بیٹھ ہے کیٹل کا بزنس ہے ہوتل کا بزنس ہے یا زمین سے نکلتی ہوئی چیزوں کا چس چس بھی یا کوئی آپ سرویس کرتے تو اس میں بھی آپ کو کافی اٹھان مل جائے گی اور موسم بڑا اچھا ہوگا کوئی کمفرٹیبل آپ کا دین ہوں گے اور گھر میں ایک پروسپریٹی سی نظر آئے گی آگے چلتے ہیں فیفت آ تھرٹی فرسٹ اور یکن ستمبر دو ستمبر یعنی فرسٹ اور سیکنڈ سپٹیمبر مون آپ کے کے ساتھ پانچ میں گھر میں تو یہ تھوڑا سا آپ پر ٹیکٹ فل ہونا پڑے گا پانچ و بارہ میں کا کمبینیشن ذرا تھوڑا سا آپ کے اپنے ہاتھ میں کنٹرول کرنا ہوتا آپ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے کوئی ایسا پروگرام بنائیں جس میں تھوڑی سی آپ ان لیگل ایکٹیوٹیز میں جانے کی کوشش کریں گے یا کوئی ڈیٹ مانا یا کوئی خفیہ رشتہ بنانا یا کوئی انڈرہ انڈ دیل کرنا اس شکر میں آپ اپنے آپ کو انوالو کر سکتے اور ایسا کام بھی کر سکتے جس مانی وزمین تسکین کے لیے کی جاتے ہیں تو دوستوں سے دور رہیے گا دوستوں کے ساتھ کوئی ایسا پروگرام نہ بنائیے گا پانچ مان گار رہا وہ جن کی نئی شادی کنسیپشن کے پروگرام آ رہے تو ویٹ کیجئے گا کی تو بیٹھا کنسیو نہیں ہونے دیتا پہلا کنسیپشن کو یہاں ڈیل کرتا ہے تو جتنے کنسیری ہیں کوئی ڈاکٹروں کے پاس یا اس کے سوا حکیم کے پاس جانے کی ضرور نہیں ہے یہ تیمپریری فیس کنسیپشن کے پروگرام آپ فیل کریں گے تو یہ چھ مینے کی بات ہے چھ مینے سے کہ تو نکل جائے گا یہاں سے تو آپ مسئلے سیدھے ہو جائیں گے ان کیس اگر آپ نے کنسیو کیا آپ کنسیو پھر ایکس ارڈنری بیڈ ریس چاہیے خاص ور پہ ان تین بینوں میں کہ تو بڑھائے گا دھرائے گا آپ سپلٹ پرسنیلٹی اس میں بھی آئے گا ایجوکیشن میں بھی آپ بہت تیز ہر ایجوکیشن میں آپ بڑھا تیز ہوں گے کوٹ ڈیٹے کے ساتھ بھی نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اپنے سرچ ورک میں سپروائزر کو بھی ہینڈل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اگر آپ کی پریزنٹیشن ہے تو دخائیں گے کبھی ماریں گے ستھی یہ کر کر کے بڑے اچھی اپریسیشن لینے میں کامیاب شرط جی جائیں گے کوئی لٹری نکلنے کے چانسز ہے کوئی ستہ جواب اس میں بھی آپ کو ایڈوانٹیجز مل جائیں گے بچوں کے ساتھ بھی آپ کی تھوڑی سی مو ماری ہو سکتی ہے تو لہذا بچوں کے ساتھ الجنا نہیں یا دوستوں کے ساتھ آپ کوئی ایسی جگہ پہ نہیں جانا شرارت کریں دوست پھر آپ کو پرابلم آپ کو کرنا پڑے گا تو یہ تین دن آپ اسی طرح اپنے ساتھ چیزیں ادھر کی ادھر کی ادھر اور منفی خیالات کے ساتھ چلاکیوں کے ساتھ نظر آتے ہیں اپنے کسی زخم کو نہ کری دیے گا سگرٹ والی جگہ سے دومیالی جگہ سے پریس کی جگہ کچھرا کی کانٹا یا اس قسم کی چیزوں سے بھی آپ میں صفائی کا خیال رکھنا ہے کوئی اوزاروں کا استعمال کرتے میں بھی ویکنڈ آپ کا بہت اچھا کانسیری دسویں گھر میں نون ہے اور چھٹے کا لارڈ دسویں گھر میں بیٹھا ہے اور پڑا اچھا اب چھٹے کا لارڈ جب دسویں گھر میں جاتا ہے تو تو معاشرتی ترقی سمات جی ترقی اور کوئی آپ کی سروس میٹر میں بھی پرموشن کوئی رتبہ مرتبہ بلاند ہوتا عزت ملتی ہے وقار ملتا ہے پروٹوکول ملتا ہے ان کے اگر آپ میں سی ایس ایس کا پی سی ایس کا جو بھی کس قسم کا ایکزیم دیا تو اس کا ریزلٹ کم سترہ گریڈ کی نوکری کی آفر آ سکتی آپ قسمت آپ کا پرپور ساتھ دے گیا ساتھ دے گی اور آپ ہمیشہ بھی جائیں گے اور آپ نوکری کے ساتھ کوئی کاروبار کرنے کی کوشش کریں گے اور بہت ہی کامیاب رہیں گے اور کیونکہ چھٹے گھر میں تو مسروفیت میں وقت گزرے گا اچھا پوزٹی بیٹ ہے کام کاج اور اس میں آپ نے یا وہ آپ کو وزٹ کریں کوئی اپنے پارٹنر کے ایکسپینسز کے بیٹ کے ڈسکیشن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہاں پہ کوئی کرزہ اتارنے میں بھی کامیاب ہو جائے کرزہ مل بھی جائے گا کسی سے کینسیرین یہ ہفتہ آپ کو بہت ہی خاص خواتین مطاعت رہے گا پریکننسی پوائنٹ ہوگی اسے باقی تو اللہ کا شکر اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی